وائرس کی علاقت خیز وابا دنیا بھر میں بڑھ چکی ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت ڈیل لاکھ سے زیادہ انسانوں کی زندگیہ وائرس نکل چکا ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد اب ساڑھے بائیس لاکھ کا حنصہ بھی عبور کر چکی ہے چین سے پھیلنے والے جان لیوہ وائرس کرونا کی وابا نے ساری دنیا میں اپنا کہہ ڈھا لیا لیکن سب سے زیادہ متاثر افراد جورپ ہو رہے ہیں جہاں کرونا کے خوف سے رشتے داروں نے اپنے پیاروں کی لاشے وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چوون ہزار دو سو کیا سچ ہو گئی لیکن حوصلہ کن بات یہ ہے کہ پاش لاکھ بہتر ہزار کے قریب کرونا مریض ڈاکٹرز کی جدو جہد کی بدورت صحت یاف ہو چکے ہیں جبکہ دیگر مریضوں کی زندگیاں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں سارے پہنس ہیں جہاں ہلاکتوں کی تعداد خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے امریکہ میں امواد کی تعداد سینتیس ہزار ایک سو اٹھاون ہو چکی ہے جبکہ مریضوں کی تعداد بھی ساس لاکھ دس ہزار سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس سے سپین میں بھی تباہی مچھا رکھی ہے سروبنسٹروں کے دوران چیس سو ستاسی افراد کی امواد کے بعد حلاکتوں کی تعداد بیس ہزار کا حنصہ بھی عبور کر چکی ہے جبکہ بتاثرین کی تعداد ایک لاکھ اکانوے ہزار سے زائد ہے پچھنی کے جان لیوہ بابا نے مزید پانس سو پچھتر انسانوں کو لکمہ اجل بنا دیا جس کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بائیس ہزار سانس سو پنتالیس تک پہنچ چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ بہتر ہزار سے زائد لوگوں کو متاثر بھی کیا جا چکا ہے پرانس سے وائرس نے دس ہزار نو سو اکیاسی کی جانے لی اور ایک لاکھ سنتالیس ہزار سے زائد افراد کو مریض بنایا جبکہ برطانیہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ سو سنتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد امواز کی مجموعی تعداد چودہ ہزار پانس سو چھہتر تک پہنچ چکی ہے اور مزیدوں کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئے جرمجی میں کرونا بائرس سے چار ہزار تین سو باون بیجیم میں پانچ ہزار ایک سو تریسٹ سویزلینڈ میں ایک ہزار تین سو ستائیس اور ترکی میں ایک ہزار سات سو سرسٹ انسانی جانے گئے جبکہ اٹھتر ہزار سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا وائرس برزیل میں بھی دو ہزار ایک سو اکتر سویڈن میں چودہ سو پرتگال میں چھے سو ستاون کینیڈا میں ایک ہزار تین سو دس انڈونیشیا میں پانچ سو بیز آسٹریہ میں چار سو اکترس نیرلینڈز میں تین ہزار چار سو انسٹ افراد حلاف تیس ہزار سے زیادہ متاثر ہیں جبکہ بھارت میں چار سو چھاسی افراد کو لکمہ اجل بنایا جبکہ چودہ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں ایران میں حلاقتوں کی شرعہ میں کمی آئی اس کے باوجود وائرس سے چار ہزار نو سو اٹھاون افراد جانبھک ہوئے جبکہ بیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے جبکہ چین میں امواد کی شرعہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے چین میں چار ہزار چھے سو بتیس افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں جبکہ بیانسی ہزار لوگ تاحال متاثر ہیں